کما صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب آیت نازل ہوئی تھی اس وقت آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں تھے آپ کے گھر تین بیٹے پیدا ہوئے سیدنا قاسم بڑے تھے ان سے چھوٹے سیدنا عبداللہ اور ان سے چھوٹے سیدنا عبراہی یہ تینوں بچپن میں فوت ہو گئے تھے سیدنا عبداللہ کا لقب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طیب دیا تھا اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے طاہر لقب دیا تھا یہ دو القاب ہیں آپ کے فرزند عبداللہ کے تو تین بیٹے آپ کے تھے تینوں بچپن میں اللہ کو پیارے ہو گئے چار بیٹیاں تھیں آپ کی بڑی کا نام سیدہ زینب ان سے چھوٹی سیدہ رقیہ ان سے چھوٹی سیدہ ام گلسوم اور ان سے چھوٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ چار بیٹیاں تین آپ کے زندگی میں وفات پا گئیں اور ایک سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کی وفات سے چھے ماہ بعد فوت ہو گئیں وہ بھی جوانی میں ہی فوت ہوئی تھی اللہ رب کائنات نے صحیح فرمایا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ تم میں سے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں ہے اس بات کہنے کی ضرورت تو اس وقت ایک وقتی تھی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آپ نے پالا تھا اور لوگ زید ابن محمد کہتے تھے اللہ نے منع کر دیا کہ زید کو اس کے باپ کی طرح منصوب کرو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ نہیں ہے اس ضرورت کے تحت یہ اعتنازل ہوئی تھی لیکن ساتھ ہی اللہ رب کریم نے دو اور صفتیں بیان کر دی اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لیکن رسول اللہ وخاتم النبیشین آپ اللہ کے رسول ہیں رسول بھی وہ جو جتنے رسول آئے سب سے آلہ سب سے انچی شان والے سب سے رفع درجات جن کے ہاتھ میں قیامت کے دن لواہ الحمد حمد کا جھنڈا ہوگا اور تمام انبیاء رسول اور تمام امتیں آپ کے نیچے ماتاحت ہوں گی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول اللہ کے خطاب کے تحت اللہ کا پیغام جو پوری انسانیت کے لیے جیا گیا تھا وہ دنیا تک پہنچایا اس کی بنیادی بات یہ بنی کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو مبوس کیا گیا تھا ان کی حالت ابتر ہو گئی وہ اب اس حیثیت میں ہی نہیں تھے کہ کسی قوم کی رہنمائی کر سکیں پھر انجیل والوں کو یہ منصب دیا گیا لیکن ان کی بھی بدعملی اس حد تک پہنچ گئی کہ وہ انسانوں کی رہنمائی کے قابل نہیں رہے بالآخر رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبوس فرمایا اور پورے انسانوں کے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے صرف اس دور کے لیے ہی نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے آپ کو رسول مقرر کیا گیا آپ نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے وہ پیغام اس انداز کا ہے کہ حالات بدلتے رہیں معاشرتیں بدلتی رہیں تجارت کے طریقے بدلتے رہیں لوگوں کے رسم و رواج میں تبدیلیاں آتی رہیں لیکن اس عظیم پیغام کے رہنمائی موجود رہے گی موجزانہ انداز میں اللہ رب کریم نے قرآن مقدس میں آیات نازل فرمائی احادیث مبارکہ کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جوامِ وَالْقَلِمْ کہلوائے جس کا محال اور نتیجہ اس وقت یہ ہے کہ جس انداز کے بھی حالات انسانوں کے بدل جائیں جس علاقے اور جس دور کے بھی انسان ہوں اللہ کے رسول کی ہدایات میں ان کی رہنمائی موجود ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوٹی تو جوامِ وَالْقَلِمْ مجھے جامع جملے کہنے کی توفیق دی گئی ہے استعداد بخشی گئی ہے ایک جملہ بولتے ہیں ہزاروں مسائل اس سے حل ہوتے ہیں ایک ایک جملے میں المسلمون علا شروطہم لا زرارہ ولا زرارہ فی الاسلام لا اقراحہ فی الدین اور اس انداز کے ہزاروں جملے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے جو آج انسانوں کی انفرادی، اجتماعی، تجارت، مزارات، مساقات، اجارات، گھرے لوں مسائل، ہر طرح کے مسائل میں رہنمائی موجود ہے اور اسی سے یہ نتیجہ اخص کیا جا سکتا ہے کہ اب کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں کہ اتنے جامع انداز میں آپ کا کلام دنیا کے سامنے موجود ہے کہ قیامت تک آنے والے انسان اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے اسی لئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العاقب لا نبی آبادی میں سب سے پیچھے آیا ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا خوت مبین نبی جون میری آمد سے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے اسی طرح سیدہ کہنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تمثیل ارشاد فرمائی کہ اللہ نے ایک محل تیار کیا ہے بہت خوبصورت محل اس کی کونے پہ ایک اینٹ خالی تھی اور وہ محل نبوت کا محل تھا انبیاء اور رسول کا محل تھا جو انسانوں کی رہنمائی کے لئے دنے میں جو آتے رہے اس محل کے آخری اینٹ میں ہوں اب کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں کوئی دوسری اینٹ رکھی جا سکے اسی لئے رب کائنات نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ شِيْرَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَةٌ انسانوں اللہ کے رسول تمہارے لئے بہترین نمونہ ہیں آپ کی زندگی آپ کی صیرت کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے کن لوگوں نے محفوظ کیا؟ اے زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کے اوقات تمام کے تمام محفوظ کر دئیے گئے ہیں کن پاک بعضوں نے انہوں نے جن کو اللہ نے اس مقصد کے لئے متین کیا تھا قرآن مقدس ارشاد فرماتا ہے اے میرے رسول پاک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولین مخاطبین جن کو سب سے پہلے قرآن سنایا جا رہا ہے تمہیں کہا جا رہا ہے کن تم خیرہ امت تم جتنی امتیں دنیا میں آئیں سب سے بہتر ہو آدم سے لے کے آپ تک جتنی امتیں آئیں سب سے بہتر تم ہو کیوں اخرجت لناس تمہیں لائے گیا ہے پورے انسانوں کے لئے تمہیں لائے گیا ہے پورے انسانوں کے لئے معلوم ہوتا ہے کوئی لانے والا ہے ان کو وہ لانے والے کون تھے رب کائنات دوسرے مقام پر ارشاد ہے جعلناکم امتا وسطا لتکون شہداء على الناس وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَا ہم نے بنایا تمہیں جعلناکم امتا وسطا لتکون شہداء اللہ فرما رہے ہیں ہم نے بنایا تمہیں افضل امت تم نے قیامت کے دن کچھ لوگوں کے خلاف گواہی دینی ہے اور رسول نے تمہارے اوپر گواہی دینی ہے تمہارے لیے گواہی دینی ہے وہ گواہی تھی نو علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا قیامت کے دن ایک وسیع میدان ہوگا جس میں تمام انسان کھڑے ہوں گے نو علیہ السلام کی امت کو لایا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا تمہیں اللہ کا دین پہنچایا گیا تھا وہ کہیں گے نہیں ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا نو علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں نے اے اللہ تیرا دین انہیں بتا دیا تھا میں سارے نو سو سال تو ان کو تبلیغ کرتا رہا ہوں یہ نالاک مانے نہیں وہ انکاری ہو جائیں گے اللہ رب کریم فرمائیں گے آپ کے گواہ کون ہے نو علیہ السلام فرمائیں گے میرے گواہ ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت محمد کے فراد کو لائے جائے گا صحابہ کرام کو لائے جائے گا وہ گواہیں دیں گے کہ اللہ ہم نے قرآن میں تیرے کلام میں پڑھا تھا کہ نو علیہ السلام نے بہت تبلیغیں کی بہت ایزائیں سہیں تیرا پیغام پورا کا پورا پہنچا دیا تھا ہم نے تم کو بنائے ایک امت افضل اس مقام پہ فرما کنتم خیرہ امت نخرجت لنناس تم امتوں میں سب سے بہترین امت ہو جو انسانوں کی رہنمائی کیلئے لائے گئے ہو ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے ایک عرابی نواقف گمار مسجد کے ایک کون میں آنکھیں پشاو کرنے لگ گیا صحابہ اکرام اٹھے ذرا غصے سے کہ اسے روکیں آپ نے انہیں بٹھا دیا کہ بیٹھ جاؤ جب وہ فارغ ہوا اس کو بلایا اس کا اپنا تأثر ہے کہ ما زاجرانی ولا قاہرانی ولا سبانی آپ نے مجھے ڈانٹا نہیں زجر و توبیخ نہیں کی ارام کے ساتھ اپنے سامنے بٹھایا اور فرمایا بھائی یہ مسجدیں اس کام کے لئے نہیں ہوتیں یہ آلودگی ہے پلیدی ہے اس کے لئے مسجدیں نہیں ہوتیں مسجدیں ہوتیں اللہ کے ذکر کے لئے مسجدیں ہوتیں قرآن مقدس کی تلاوت کے لئے مسجدیں ہوتیں نماز پڑھنے کے لئے اس کام کے لئے نہیں ہوتیں وہ کہتا ہے مجھے بات سمجھ آ گئی اور دل میں بیٹھ گئی صحابہ اکرام سے ایک جملہ فرماتے ہیں وہ موقع کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے لاتا ہوں میرے ساتھیوں تم ذرا غصے سے اٹھ کے اس کو روک رہے تھے یہ نہیں کرنا تھا تمہیں انما بوعستم میسرین ولم تبعس معسرین نبوت کے ایک ایک لفظ میں حکمتیں ہوتی ہیں اور نکتیں ہوتے ہیں تمہیں بھیجا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا مشکلات میں ڈالنے کے لیے انما بوعستم تمہیں بھیجا گیا ہے تمہیں مقرر کیا گیا ہے آسانی پیدا کرنے کے لیے کس نے مقرر کیا کسی انسان نے مقرر کیا تھا ان کو کسی بادشاہ نے مقرر کیا تھا ان کو ان کو مقرر کیا تھا رب کائنات نے جس نے اپنے رسول کو مبوس کیا امام الانبیاء سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے رسول بنا کے بھیجا اسی نے صحابہ کرام کی جماعت کو ان کی مساحبت میں دیا ان کی دوستی میں دیا ان کی محبت میں دیا صحابہ کرام کو بھی اس بات کا احساس تھا سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں نئے نئے مسلمان تابعین ان کے شاگرد سامنے ہیں انہیں بتا رہے ہیں کہ میرے عزیز بچوں میرے عزیز بھائیوں میں اپنے ساتھی صحابہ کرام کے بارے میں تمہیں کیا بتاؤں اختارہم اللہ لسحبت رسولہی اب سری لفظ ہے یہ اختارہم اللہ چن لیا تھا ان کو اللہ نے اپنے نبی کی دوستی کے لیے اختارہم اللہ لسحبت رسولہی مجھے آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے ذرا سوچیں اللہ جن کا انتخاب کرے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رہنمائی کریں جن کے استاذ ہوں اور شاگردی ان کی اختیار کریں جو اور کامیاب رہیں صرف چار آدمی باقی سارے یوں ہی گئے کتنی بینصافی کی بات ہے کتنی ظالمانہ بات ہے لاکھوں کی تعداد آخری حجت الودا کے موقع بے سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کریے ایک لاکھ چوبیس ہزار کی عام یعنی اندازہ ہے کہ اس وقت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی بنیادی حقوق اس موقع پہ ارشاد فرمائے ہیں سیرت النبی کا جلسہ ہے میرا خیال ہے کہ سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان آخری مبایز حسنہ کی چند باتیں آپ کے گوشت گزار کروں سیدہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الودا کے موقع پہ پہلے تو یہ رشاد فرمایا میرے ساتھیوں ایک بات سنو میرے ساتھیوں میں اس سال کے بعد تمہیں نہیں دیکھ سکوں گا پہلے تو یہ جملہ فرمایا اشارہ فرما دیا کہ میرا یہ آخری مقام ہے آخری حج ہے اس موقع پہ میں نے اللہ کے پاتھ چلے جانا ہے یہ صورت اتر چکی تھی اس میں اشارہ کر دیا گیا تھا کہ آپ کا مشن مکمل ہو چکا آپ کا پیغام مکمل دیا جا چکا ہے اب آپ کا آگے چلنے کا وقت ہے تصویر تحمید تقدیس تکویر تسرت سے کریں یہ اشارہ ہو گیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لئے آپ نے فرما اس موقع میں انسانی بنیادی حقوق کا تذکرہ فرماتے ہیں اقوام متحدہ والے خوش ہیں کہ ہم نے انسانیت کے لئے بنیادی حقوق متعین کی ہیں میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری باتیں ان سے پہلے فرما چکے ہیں بہت پہلے فرما چکے ہیں انسانی بنیادی حقوق انسان تین چیزوں کی ضرورت مند ہے مال خون اور عزت یہ تین چیزیں انسان کی بنیادی حقوق میں آتی ہیں باقی ساری چیزیں اس کے اندر ہیں سیدہ کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پہ ارشاد فرمایا ایوہ الناس لوگو اِنَّا اَمْغَالَكُمْ وَا دِمَاءَكُمْ وَا عَعْرَازَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ قَحُرْمَةِ يَوْمَكُمْ حَزَا فِي بَلَدِكُمْ حَزَا فِي شَهْرِكُمْ حَزَا لوگو تمہارے خون تمہارے مال تمہاری عزت ایک دوسرے پر حرام ہے کسی کو حق نہیں کہ اس کے انفرادی مال کو لوٹے غسم کرے جھوٹ بول کے لے دھوکے سے لے نہیں اَمْوَالَكُمْ تمہارے مال محفوظ میری اسلامی ریاست میں وَا دِمَاءَكُمْ میری اسلامی ریاست میں جو قیم ہوگی قیامت تک ان میں خون تمہارے محفوظ ہیں کسی کو یہ حق نہیں کہ ناجائے دوسرے کا خون کرے کسی کو قتل کرے تمام کو تحفظ دیا اسلام نے کہ خون کوئی نہیں کر سکتا دوسرے کا اور اعراض اکم اس سے بڑی بار عزت آپ کسی کو گالی دے کے بے عزت کریں کسی کی غیبت کر کے بے عزت کریں کسی کو گندے اشارے کر کے بے عزت کریں کسی کی بہن بہو بیٹی ماں کے ساتھ غلط تردار ادا کر کے اس کی بے عزت ہی کریں اسلام اس کو حرام کرا دے چکا ہے اِنَّا اَمْوَالَكُمْ بے شک تمہارے مال وَدِمَاءَكُمْ بے شک تمہارے خون وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر حرام ہیں ہر فرد جو میری امت کا ہے مجھے ماننے والا ہے وہ ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرے ایک دوسرے کے خون کی حفاظت کرے ایک دوسرے کی عزت کی حفاظت کرے یہ پہلا پیغام دیا سیدے کعنات محسنِ انسانیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آپ فرماتے ہیں بھائیو جہلی زمانے میں قتل کر چکے ہیں لوگ ایک دوسرے کا یہ سارے عرب قبیل میرے سامنے کھڑے ہو تم وہ سارے خون ایک دوسرے کے ختم آج کے بعد کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے سکے گا پہلا خون جو میں معاف کرتا ہوں وہ حزیل برادری کا خون ہے جو ہمارے ایک بچے کو انہوں نے قتل کیا تھا قریش کے ایک بچے کو جو بنی سیدہ میں دودھ پی رہا تھا حزیل کے کچھ آدمی مار گئے اب قساس میں کہ قریشوں نے ہمارا آدمی کبھی مارا تھا ان کا بچہ ہمارے ہاتھ لگیا اس کو ہم مار دیتے ہیں یہ تھے ان کے بدلے آپ نے فرمایا اب قریشوں کی ذمہ داری تھی کہ ان سے بدلہ لیں کہ ہمارے بچے کو کیوں مار گئے میں پورے قریش کو کہتا ہوں تم نے بدلہ نہیں لے نہ معاف افب کر دیا خون اس لئے عرب قبائل کوئی ایک دوسرے کے خون کا مطالبہ نہیں کریں گے آج کے بعد جس نے خون کیا اس کو اسے قساس لیا جائے گا اور اسے بدلہ لیا جائے گا پہلے والے ختم آج کے بعد نیا سلسلہ دوسرا پیغام یہ دیا انسانی بنیادی حقوق کا تحفظ فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے ہیں ذرا غور فرمائے آپ سیرت النبی کے جلسے کے حوالے سے میں نے یہ باتیں ضرور کہنی ہیں آگے آپ فرماتے ہیں سودی کاربار حرام ہیں میری سلامی ریاستہ میں سود حرام کتنا حرام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکے لڑ ربا و موکے لہو و شاہدہو و قاتبہو سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی سود کھانے والے کھلانے والے گواہ پر لکھ لینے کلرک پر جو ہاں لکھ کے کلرکی کرتا ہے اور تنخواہیں لیتا ہے لاکھ لاکھ دو دو لاکھ روپیہ منیجر بن کے بیٹھتا ہے بینکوں پر سب پہ اللہ کی رسول کی لانت ہے لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آہاں اللہ کی رسول کی لانت فٹکار ہے کھانے والے پر کھلانے والے پر گواہ پر اور لکھنے والے پر قرآن مقدس تو اس حد تک فرماتا ہے کہ سعودی کاربان چھوڑ دو اگر کسی نے سعودی کاربان نہ چھوڑا تو اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے بلہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کر سکتا ہے پاکستان اسلامی اسلام کے لیے اسلامی نظریہ کے لیے بنا تھا کافر سود کھاتے رہے ان کو ڈھیل مل جائے گی لیکن پاکستان اسلامی نظریہ پر قیم ہوا ہے ان کو سعود کی ڈھیل نہیں ملے گی آپ کی معیشہ کسی طرح اختبار ہے گی جب تک سعود ختم نہیں کرو گے یاد رکھیں میری بات اب تک آپ کی معیشہ نہیں سمل پائی اور اندہ بھی نہیں سملے گی کبھی بھی نہیں سملے گی جب تک اپنے بینککاری نظام کو مزاربت اور مشارکت کے اصول پر نہیں چلا ہو گے سود کو ختم جب تک نہیں کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ملک کے سطح بھی کر رہے ہیں اور پھر ہم کہیں ہماری معیشت بہتر ہو جائے گی لا ممکن یہ خیال آستو محال آستو جنوب یہ معاست خیال آپ لوگوں کا کبھی آپ کی معیشت درست نہیں ہوگی یہ جملہ موترزہ تھا سیدہ کحنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سود جسے میں معاف کرتا ہوں میرے چچا عباس کا سود ہے میرے چچا عباس جہلی زمانے میں پہلے زمانے میں سودی کاربار کرتے رہے بہت سے لوگوں سے مال لینہ سود کا میں بہتر بھتیجے کے معاف کرتا ہوں اور عرب قبائل کا رواج تھا کہ قوم کا ایک فرد اگر معاف کر دے پوری برادری معاف کرتی تھی میں ایک مثال دیتا ہوں فتح مکہ کے موقع پہ سیدہ امہ حانی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہمشیرہ جناب ابو طالب کی بیٹی تیزی سے آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ نے فرمایا کون ہے ارز کی میں آپ کی بین امہ حانی ہوں فرمایا مرحبا بین جی مرحبا خوش آمدے آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے زہا کی فرمایا کس طرح بی بی کہنے لگے جی میرا ایک کام ہے ضروری میں نے اپنے دیوروں کو اور اپنے جیٹ یعنی خاند سے جو بڑے اور چھوٹے ہیں دیور اور جیٹ ان کو میں نے تحفظ دے دی امان دے دی ہے میں عورت ذات ہوں میں نے امان دے دی ہے کہ میں مسلمانوں سے تمہیں محفوظ کرتی ہوں تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا لیکن میرا بھائی علی کہتا ہے یہ کافر دے لڑتے رہے ہمارے خلاف میں قتل کرتا ہوں ان کو رہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اجرنا من اجرت یا امہانی امہانی جس کو تُو نے پناہ دے دی ہم سارے پناہ دیتے تیرا بھائی اسے کچھ نہیں کہے گا سیدنا علی کو پیغام پہنچ گیا چھوٹ دیا کچھ نہیں کہا یعنی ایک عورت جو امان دے دے قبیلے کی طرف سے سب کی امان ہوتی تھی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بحیث بھتیجے گے چچے عباس کا سود ماف کرتا ہوں یہ سود نہیں طلب کریں گے کوئی شخص اندہ سود ایک دوسرے سے طلب نہ کرے اول ربا عزعہو ربا عباس ابن عبد المطلب عباس ابن عبد المطلب کا سود میں ماف کرتا ہوں اس عظیم خطام میں صرف یہی باتیں نہیں تھیں اور بھی کچھ تھا میں وہ بھی آپ کو سناتا چلوں آپ نے فرمایا یہ سنفیں نازک یہ کمزور عورتیں اللہ نے تمہارے حوالے کی ہیں اپنے حکم سے اگر ان کو کلی سرکش بنا دیتا ہے تم کیا کر سکتے ہیں تمہارے اور ان کے درمان محبتیں ڈال دی ہیں مودد ڈال دی ہے تمہارا فرض ہے کہ تم ان کے حقوق کا خیال کرنا میری وسیعت ہے اتقل لہا فی النساء مردوں کو نوجوانوں کو حکم ہے جو بالخصوص اپنی عورتوں کو اپنی بینیوں کو تنگ کرتے ہیں ان کے حقوق ادا نہیں کرتے ان کو بالخصوص میں ارز کر رہا ہوں اتقل لہا اللہ کا رسول نے فرما اللہ سے درنا فی النساء عورتوں کے بارے میں آپ نے اسی موقع پر فرما دی یہ کمزور ہیں ان کی کمزوری کا احساس کرنا لیکن ان کو بھی تنگی فرمائی کہ ٹھیک ہے تمہارے حقوق ہیں جس طرح تمہارے اوپر حقوق ہیں تم نے اپنے خامدوں کی فرمابرداری کرنی ہے نافرمانی نہیں کرنی گھر کے ماحول میں سکون پیدا کرنی ہے بے سکونی نہیں پیدا کرنی گھر کے ماحول میں گڑبر نہیں پیدا کرنی آرام پیدا کرنی ہے تاکہ پوری اولاد جو ہے نا اچھے طریقے سے پنپ سکے اچھے طریقے سے پن سکے ان کو بھی آپ نے ہدایات ارشاد فرمائی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ترکتو فی کم ما لن تزلو ما تمسک تم بھی میں تم ایک عظیم و شان چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اس کو کابو کیا اس پر عمل کیا گھمرانی ہوگے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں اگر تم نے اسے اپنایا اس میں آپ نے تم نے اس کو مضبوط سے تھامے رکھا تو تم گمرانی ہوگے کتاب اللہ القرآن المقدس یہ میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں ایک دوسری عدیس میں الفاظ یومن کون ہے ترکتو فی کم امرین لن تزلو ما تمسک تم بھی ما میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں جب تک ان دو چیزوں کو کابو رکھو گے گمرانی ہوگے موتا مالک کی رویت کتاب اللہ و سنت رسولہی اللہ کی عظیم کتاب قرآن و سنت رسولہی اور اس کے رسول کا طریقہ زندگی یہ دو چیزیں تمہارے اندر رہیں گی قیامت تک رہیں گی یہ دو چیزیں یہ دو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن مقدس اور سنت رسول قیامت تک انہوں نے رہنا ہے جنہیہ میں اور جب تک انسان ان کو اپنائے رکھیں گے گمرانی ہوں گے اتنا نہیں فرمایا مزید فرمایا یہ بھی کتب حدیث میں ہے کہ انہی خطبات میں جو حجت الودا کے موقع پر فرمائے دیکھ اور خطبے میں آپ فرماتے ہیں منا میں غالباً خطبہ تھا یہ لا نبی آبادی لفظ تھوڑے سے مختلف ہوگئے لا نبی آبادی لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ولا امت آبادکم اور تمہارے بعد امت کوئی نہیں آئے گی میں بھی آخری نبی اور تم قیامت تک آنے والے میری امت کے افراد تم بھی آخری امت نبی بھی آخری اور امت بھی آخری فَعْبُدُوا رَبَّكُمْ میری نصیت اپنے رب کی عبادت کرنا سَلُّوا خَمْسَكُمْ پانچ نوازیں پڑھنا کوئی بڑا آدمی فوت ہو رہا ہے یا اللہ کے پاس جا رہا ہے اور وسیعتیں کر جائے دادا وسیعت کر جائے باہ وسیعت کر جائے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہر کوئی مانتا ہے یہ تو وسیعت ہے کس کی سیدِ کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں جتنے آپ بیٹھے ہو اس وسیعت پہ عمل کرو گے کہ نہیں سیعت اٹھا کے وعدہ کرو اللہ سے ہم اس وسیعت پہ عمل کریں گے وسیعت سن لو لا نبی آبادی میرے بعد کوئی نبی نہیں ایک بات ولا امت آبادکم تمہارے بعد کوئی امت نہیں وعبدو ربکم اپنے رب کی عبادت کرنا سلو خمساکم پانچ نمازیں پڑھنا سومو شہرکم مینہ رمضان کے روزے رکھنا اتیعو ولات عمرکم اچھے کاموں میں حکام کی اطاعت کرنا تدخلو جنت ربکم تم رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ یہ ہے پیغام امام الانبیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آخری پیغام میں سے آپ کا پیغام ہے جو مارت کر رہا ہوں اس کے بعد آپ نے اس عظیم خطبے میں کیا کیا آپ نے فرمایا لوگو میرے بارے میں اللہ پوچھے گا تم سے تم کیا جواب دوگے تم سے پوچھے گا تم کیا جواب دوگے اللہ کو بیگ کا آواز آتی ہے پورے مجمع سے بلغتا ادیتا نسحتا یا رسول اللہ بلغتا آپ نے اللہ کے احکام پہنچا دیئے ادیتا مکمل ادائیگی فرما دی ونسحتا امت کی خیر خائی کر دیئے آپ نے آپ نے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرح اللہمہ اشہد اے اللہ گوار ہے اے اللہ گوار ہے اے اللہ گوار ہے اے اللہ گوار ہے تین نفع آپ نے اشارہ کیا یہ آخری خطبے کے انداز میں آپ کو سنا رہا ہوں صحابہ کرام نے کیا کہا بلغتا ادیتا نساتا یا رسول اللہ آپ نے فرما اللہمہ اشہد اللہ گوار ہے اللہ گوار ہے میں تیرا دین مکمل پہنچا چکا اس مکمل دین میں یہ بھی تھا کہ اپنی جگہ سید نابو بکر صدی کو کھڑا کر گئے تھے ہے نا آپ کو یاد یہ بھی تھا اس میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں وقت تھوڑا ہے تو یہ پیغام لازمی ہے جو میں نے آپ کو دینے آپ کو کہ آپ نے جو پیغام دیا تھا ان میں یہ پیغام بنیادی ہے کہ اپنی جگہ سید نابو بکر کو کھڑا کر گئے تھے اللہ مشہد اللہ کو گواہ بنایا اس بات پہ محترم ساتھیوں بات یہیں ختم نہیں ہوئی خطبے کیا گئے ایک اور بات بھی ہے اس عظیم جماعت کے ذمہ کام لگاتے ہیں یہ بتائیں آپ آپ اپنا کام کسی کے ذمہ لگاؤ گے قابل اعتبار ہوگا یا بے اعتبار ہوگا قابل اعتبار کے ذمہ لگاتے ہو آپ نے کام ذمہ لگایا اس مجمع کے بلغو انی ولو آیا لوگوں میری ایک ایک بات تم نے آگے پہنچانی ہے انسانوں تک بلغو انی ولو آیا یہ اتنا بڑا منصب ان کو دے گئے کہ میں نے جو تمہیں سنایا جو تم تک پہنچایا یہ سارا تم نے پھر آگے پہنچانا ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا بلغو انی ولو آیا یہ ایک مات تھا امام العمدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پہ اور اپنی طرف سے اپنی جگہ ان کو گیا مجموع انداز میں کھڑا کر گئے یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مقدس کے ایک ایک لفظ کو محفوظ پاتے ہیں وہ کنوں نے کیا صحابہ کرام نے کیا آپ نے مختلف جگہوں پر لکھوا دیا تھا کچھ کو حفظ کرا دیا تھا صحابہ کرام نے اسے ایک عظیم کتاب کی شکل دی ایک جگہ لکھا اور اس کے نسکے تیار کیے اور پوری اسلامی ریاست میں پھیلا دیئے یہ صحابہ کرام صیدنا ابو بکر صیدنا عمر صیدنا عثمان کا کارنامہ ہے بلغو انی ولو آیا ایک ایک آیت پہنچانی ہے یہ ان کا کارنامہ اور ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی وہ آپ کی باتیں آگے پہنچائے احادیث مبارکہ آپ کی صیرت آپ کی سنت ایک ایک لمحہ آپ کی زندگی کون لوگوں نے محفوظ کر دیا ہمیں اس قابل بنایا آج کے لوگوں کو کہ اللہ نے جو فرمایا تھا قرآن میں مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدَتَا اللَّهِ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے مَنْ يُتِرْ رَسُولَ فَقَدَتَا اللَّهِ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت ہم کیسے کریں رسول تو ہمارے اندر موجود نہیں اللہ ابھی عرشوں پر ہے اس کی اطاعت کیسے کریں رسول کی طاعت اس طرح تو ان کی پوری پورا طرز زندگی محفوظ ہے کتابوں میں کتب حدیث میں اور قرآن مقدس میں اور پھر اللہ کا پورا دھیر کتاب اور سنت میں محفوظ ہے اس کو دیکھ کر اس پر عمل کریں گے اور ہم اس آیت کے مستاق ہو جائیں گے محترم ساتھیو اللہ نے فرمایا اور دریں لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرتے ہو کہ یہ عذاب علیم اور فتنوں میں مبتلا نہ ہو جاؤ اللہ نے فرمایا جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے اس کے بعد کہ اس کو اللہ کا دین معلوم ہو چکا اس کے بعد مخالفت کرتا ہے پھر تفاہ ہو جدر جاتا ہے جائے اور ہم اس کو جہنم رسید کریں گے بہت برا مقام ہے اللہ رب کریم سے دعا کریں اللہ حاکم حاکمینا میں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاعت کی توفیق دے صحابہ کرام کی محبت پر ہماری زندگی گزرے اور موت آئے وآخر دعویہ صحابہ کرام بھوکے پیاسے جنگیں لڑک